و ذریتہی کما صلیتا علیہ عبراہیم و بارک علیہ محمد و ازواجہی و ذریتہی کما بارکتا علیہ عبراہیم انکا حمید مجید اما بعدو فئن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرا و شر العمور مخدساتوها و کل مخدست بدا و کل بدات زلالہ مجھ سے قبل آپ میرے اندوختہ سرمایہ ڈاکٹر ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی کا اور مدلل اور ممرہن بیان سماد سرما رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیان کفایت کرتا ہے ہم بھی اس میں حصہ ڈالتے ہیں آپ فرمائیے آپ کی توجہ ہے جی یہ محتم بشان پروگرام جو فلسوہ شہادت کے نام سے موصوم ہے سب سے پہلے میں اپنے اہل حدیث بھائیوں سے مخاطب ہوتا ہوں کہ فلسوہ شہادت یہ کیا ہے نہ تو اسلام میں فلسوہ کا کوئی زلسوہ ہے تو اسلام تو سادہ سدین ہے نا فلسویاتی فلسویانہ باتیں اسلام میں نہیں ہیں عمر رضی اللہ تعالی کی شہادت کا کیا فلسوہ عثمان کا کیا فلسوہ علی کا کیا فلسوہ یہ فلسووں کے پیشے ہم پڑ جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ حسین رضی اللہ تعالی کی شہادت برحق یہ ہمارا ایمان ہے اگر دنیا میں اہل حدیث نہ ہوتے تو کسی کو سیدہ حسین کی شہادت کا علم بھی نہ ہوتا تو میرے خیال پر میری ایک ناکس رائے ہے میں حدیث کا ادنہ تلب علم ہوں بے شک مزرگوں نے یہ نام رکھا جو عظمتوں والے لوگ تھے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں مگر اس نام کو بدل دیے جائے کوئی اور مناسب نام رکھ دیے جائے تو شاید بہتر ہوگا واللہ عالم اس حواب راز کو ہم بہاول پور میں تھے بھائی عمران حفیظ اللہ ان کے ساتھ تو وہاں کچھ چند گزارشات میں نے اصحاب کے حوالے سے پیش کی تھی یہ بیان بھی اسی بیان کا اقتطعمہ یا ضمیمہ ہوگا پہلی بات تو یہ عرض کرتا چلوں آپ اپنے آپ کو اس حوالے سے کلیر کریں جن لوگوں کو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت ہم بیان کرتے ہیں ان کے لئے صحابہ کی عظمت کا مسئلہ نہیں ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبت اور آپ کی عظمت اور شان بیان کرتے ہیں ان کے اسے کوئی غرض نہیں ہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بیان کریں ان کے اسے کوئی غرض نہیں حتی کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اگر ماتم بھی کریں تو وہ خوش نہیں ہوں گے سمجھ دے نہیں اگر ہم پیٹرنا بھی شروع کر دیں ماتم گری کریں تو کیا خال ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے ہم سے خوش ہو جائیں گے وہ وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے ہم سے خوش نہیں ہوں گے بات سمجھ چاہیے ان کے لئے یہ مسئلہ جو ہے وہ اسلام کا مسئلہ ہے دین کا مسئلہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ دین محمد مٹ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے پاس قرآن نہ رہے مسلمانوں کے پاس حدیثیں نہ رہے مسلمانوں کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سنتے نہ رہے علم بحرہ عربی آئے علم عوارگی آئے یہ گمرہی میں چلے جائیں اسلام کو سلام کہہ دیں اور دین سے نکل جائیں یہ ان کی اصل کوشش ہے تو اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام کو منحدم کیا جائیں اسلام کو گرایا جائیں تو انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو گرانے کی کوشش کی سب سے پہلے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد کون ہے بولیے اسلام کی بنیاد کون ہے صحابہ نہیں صحابہ تو آئیں گے ہیں نا ان کے مد نظر وہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ابو بکر الصدیق شین لیے جائیں کہ مسلمان ان پر تبرہ کریں ان کو گالیاں دیں برا بھلا کہیں اگر آپ تمام صحابہ کو نہ مانیں وہ آپ سے پھر بھی خوش نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس صدیق اگر صدیق نہیں تو کوئی صحابہ بھی آپ کے پاس نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے نا تو وہ بنیاد ہیں اسلام کی اساس ہیں امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سنت رمزی میں آپ کا یہ فرمان صحیح صلی اللہ سے منقول ہے لا اذنو احدا ینتقزو ابا بکر و عمرہ یحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نہیں خیال ابو بکر و عمر کی تنقیز کرنے والے نسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر سکتا ہے ایک راستہ ہے جسے ابو بکر و عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے اس راستے پر چلنا ضروری ہے آئیے چاہتے ہیں آپ صحابہ پر تبرہ کریں انہیں گالیاں دیں ان سے اعلان برات کریں ان سے بیزار ہو جائیں ان سے نفرت کا اظہار کریں ان کے مطالب بغض کا اظہار کریں یہ مطالبہ ہے ان کا اگر آپ یہ مطالبہ ان کا پورا کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ بل یقین ایسا نہیں کریں گے اللہ ہم سچی دین پر مستقیم رکھے جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ابو بکر سے بری ہو جائیں ہم ان سے بری ہیں ہم ان سے بری ہیں کہ نہیں دشمنانے صحابہ سے بری ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہ تھا کوئی باستہ تعلق کوئی رشتہ داری کوئی ہمدردی خیل خائی ان کا اپنا دین اور ہمارا اپنا دین ہے آپ اپنے دین کو سوالیں آپ اسمتو والے لوگ ہیں جن کے پاس ابو بکر ہے ان کو کوئی رولہ کوئی مسئلہ جن کے پاس صحابہ محمد ہیں ان کو کوئی مسئلہ ستے خیرے ہیں بہانہ کیا بنایا بھائی سیدنا صدیق سے آپ کا ایک سلاف کیا ہے کوئی بندہ ہوتا ہے نہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی دشمنی کی بنیاد بھائی اس نے میری زمین پر خبضہ کا رکھا ایسے ہے کہ نہیں فلاں موقع سے مجھ پر مقدمہ کر دیئے تھا یہ کوئی بنیادے ہوتی ہے نا دشمنی کی مقالفت کی ابو بکر نے کیا کیا آپ کا کوئی نقصان کیا کوئی بگاڑا باپ تو کرو کہتے ہیں کہ بی بی مقدمہ لے کر گئی تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جو خیبر میں جاگیر تھی اسے مجھے حصہ دے اور خلیفہ نے وہ جاگیر نہیں دی اور واپس کر دیا اچھے جی آپ کو بڑا دکھ ہوگا جی بی بی کا آپ کا بی بی سے واسطہ بھی ہے کہ ویسے ہی آپ کوئی دکھ بری داستان لوگوں کو سناتے ہیں دوسری بات ان کی بات مان بھی لیں کہ وہ جاگیر نہیں دی جاگیر نہیں دی تو کیا یہ تفانے بدتمیزی تفانے بدتمیزی جو مچاتے ہیں ان کو اسلام سے ہی خارج کر دی یہ کونسا دین اور کونسی چراب بتائے سمجھ تو نہیں آئی اتنی سی بات تھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیں کہ آپ بابا کی وفات کے بعد کہ وہ جو خیبر کی جاگیر ہے اسے مجھے حصہ دیئے تھے سلام کریں ابو بکر کی عظمت کو وہ اختلافات کو بھی اللہ کی وحی سے حال کرتے تھے اپنی بات نہیں کی اپنا فیصلہ پیش نہیں کیا رسول اللہ کی حدیث پیش کی سیدہ فاطمہ کے بابا کا فرمانِ گرامی بیش کیا لا نورت ما ترکنا صدقہ ہم نبیوں کے وارث ہم نبیوں کے وارث نہیں ہوتے ہمارا مطرو کا مال صدقہ ہوتا ہے تمام نبیوں کے لئے یہ اصول ہے تمام نبیوں کے لئے آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا یہ اصول نبی کا مال تقسیم وارثوں میں وہ تو راہ مولا جاتا ہے وہ تو راہ مولا جاتا ہے چلیں جی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حق کھا گیا بیٹی کو تو حق نہیں دیا شہر فوت ہو جائے اولاد کا حق ہوتا ہے کہ نہیں مراث میں اور بی بی کا تو بولتے ہیں نہیں بی بی کا حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا صدیق کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کیا انہوں نے نبی کی مراث سے کچھ دیا تھا بولتے ہی نہیں یا تو کہیں جی اپنی بیٹی کو دیا تھا نبی کی بیٹی کو محروم کر دیا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی پھر کہتے ہیں کہ بی بی ناراض ہو گئی تھی بی بی ناراض ہو گئی تھی اور غصے میں آ گئی اور بات ہی نہیں کی اور سیدہ ابو بکر سے موہ بھی نہیں لگایا استغراللہ اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں اور ایک روایت پیش کرتے ہیں میرے طلب علم بھائی بھی علماء ساتھ ہی بھی بیٹے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے کہا ابو بکر صدیق سے نراض ہونا اس مسئلہ میں قطعن ثابت نہیں ہے وہ جو بخاری کی روایت ہے نا بخاری کی وہ تو زہری کی مرسل ہے وہ تو زہری کی اتنی بات یا کہ وہ امام زہری کی مرسل روایت ہے جنہیں سیدہ فاطمہ کا زمانہ ہی نہیں پایا ان کی متعلق کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نراض ہو گئی تھی بات سمجھاتی ہے ہمارے علماء محدثین یہ کہتے ہیں بخاری ہماری کتاب ہے اس مذکور روایات کا مطلب مانا ہاں اور ان کی صحت کے حوالے سے ہمارے علماء محدثین ہمیں بتائیں گے آپ سے کوئی پوچھیں کہ بی بی ناراض ہو گئی تھی کتنا بڑا ظلم ہو گیا تھا اس کو کہیں اگر بی بی کا ناراض ہونا علماء اہل حدیث کے سامنے سابج کر دے میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا علماء اہل حدیث کے سامنے علماء اہل حدیث کے سامنے سابج کرے گا آپ تو عام مسلمان ہیں نا آپ تو کہے گا یہ دیکھو مسلمانوں کی بخاری میں لکھا ہوا ہے ایسے ہے کہ نہیں ایک اور سوال ذہن میں ابرتا ہے سہین ابوبکر صدیق نے نہیں دیا سہین عمر نے دیا تھا سہین عثمان نے دیا تھا مقدمہ پکا نہیں ہو رہا ہو رہے ہیں نا سہین علی نے دیا تھا علی کا بھی تو دور خلافت آیا کہ نہیں آیا آیا کہ نہیں آیا مسلمانوں نے آپ کا خلیفہ منتخاب کیا کہ نہیں آپ خلیفہ برحق بنے کہ نہیں بنے نا اختیار آئے کہ نہیں چاہتے تو دیتے چاہتے تو مگر جائز ہی نہیں تھا تو دیتے کیسے تو سیدنا ابوبکر پر جو فتوہ لگے گا وہی فتوہ جناب علی پر لگے گا استاکراللہ یہ علی کے نہیں ہیں یہ علی کے یہ اہلِ بیعت کے نہیں ہیں یہ دنیا کی حقیقت اللہ نے ہم پر آشکارہ کر دی ہے یہ نہ رسول اللہ کے ہیں نہ رسول کے اصحاب کے ہیں نہ اہلِ بیعت کے ہیں یہ تو دین سے نکل چکے ہیں اصحاب تو دین میں ہیں یہ ایمان سے نکل چکے ہیں اصحاب تو اہلِ بیعت تو مومنوں کے ایمان میں ہیں بات سمجھ تو نہیں آتی یہ قرآن کے منکر ہیں قرآن مانتے اہلِ بیعت تو قرآن میں ہیں اہلِ بیعت تو اور یہ حدیث کو مانتے نہیں اہلِ بیعت تو حدیث میں ہیں پھر اہلِ بیعت کو کیسے مانتے ہیں ہمیں سمجھائیں تو صحیح نہ بھائی ایسی ہم کہیں گے جی آج ہمارے سنی بھائی سنی بھائی یعنی اہلِ حدیث دوسری تیسری جو ان کے مقابلے میں ہیں ان کو سنی کہہ دیتے ہیں ان کو مقابلے میں ہونے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے ہمارے مولانا ہیں رٹیر ٹائی باتیں کرتے ہیں حضولیات ممبر و محراب پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لے اور سر کے ساتھ غلوم کرتے ہیں بے سروپا بے بنیاد بے سنن روافظ کی گھڑی جھوٹی روایات کے پلندے لوگوں کو سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فوج و فلا پا لیا ہے غلط ہے یہ مومن مسلمان موتاعت ہوتا ہے کسی کی محبت میں اوپر نہیں جاتا کسی کے بغ میں نیچے اصول پہ چلتا ہے نا کتنی بھی اصولی ہے اللہ کی دشمنوں رسول کے دشمنوں قرآن کے دشمنوں حدیث کے دشمنوں صحابہ کے دشمنوں مومنوں کے دشمنوں عقل کے دشمنوں کے پیچھے لگتے ہیں تو حسین کی شادت ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں ان کو شرمانی چاہیے یہ اہل حدیث ہیں اللہ رب العالمین کو موہ کیا دکھائیں گے یہ کردار کیسے ہیں ان کا کردار کیسے ہیں رٹی رٹائی باتیں اہل علم سے واسطہ تعلق ہی نہیں ہے کسی سے کوئی سیکھا نہیں کسی کی کتاب پڑھ نہیں ہے تاریخ کی فلان کتاب میں ایسے ایسے لکھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو سنا دیا بے پرکی اڑائی میں اپنے بھائیوں سے آئیزانہ پیل کرتا اللہ کے لیے کہ آپ تھوڑی سی تھوڑی سی توجہ فرمائیں جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے دین وہ ہے جو صحابہ سے چلا اب تلک آیا جو کچھ اس دین میں ہے وہ ہمارا دین ہے نا اب نئے چیزیں کیوں داخل کرتا دین میں کیا کہتے ہیں میں جھوٹ بولوں سینا حسین کے حوالے سے توجہ فرمائیے چھوٹی رویتیں پیش کروں کیا حسین چھوٹی رویتوں کے مہتاج ہیں چھوٹی باتوں کے یہ صحیح نا حسین کی عظمت تو نہیں یہ ان کی تحہین ہے میں کیا کہتے ہیں مہتاج خود اچھوٹا اللہ اکبر اچھوٹا قدر اللہ ماشا و فعل تابط مات سمائیے تو سینا حسین رضی اللہ تعالیٰ سینا علی رضی اللہ تعالیٰ جی سارے باتی پیرے جب ہی میں اپنے پیر کریں تو ہمارے باتا نہیں نہیں یہ وہ صحیح کہتے ہیں آپ کو سپیکر ٹھیک نہیں ہے نا بھائی اس کا یہ مطلب تک نہیں کون سمائی پہ استعمال کرنا اطراز نہیں آنا چاہیے نا سوچئے تو سینا حسین ان گپوں سے بے بنیاد بے سروپر عویتوں کے محتاج نہ آئیں ان کی عظمت ان سے ثابت ہوئی تھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے محدثین قصولوں کے مطابق یہ سہی رویتیں ہیں ان کی کتار لگی ہوئی ہے ان کی حسین حسین کے مناقب ہیں ان کے مراتب ہیں ان کے ثوابت ہیں ان کی عظمت کے جھنڈے لہرہا رہے اسلام کے اندر وہ ان کو نظریں نہیں آتی یہ اندھے ہیں غلط بڑھاتے ہم کر رہے ہیں یہ لوگ دیکھیں میں آپ ایک چھوٹی مثال بتنباز کر کہتے ہیں امام حسین کیا امام حسین امام حسین امام علی ابھی یہ بھائیہ جو وہ ہمارا قبوت صاحب وہ آکھو سنا رہا تھا اکیس منڈے تنی لگائے وہ کیا نام تھا جو چھائر صاحب تھا مولا علی مولا علی کہہ رہا کہ نہیں یہ سب ادھر سے آئے ہیں اہل سنت مسلح کے اندر یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کسی نے کہا ہے امام ابو بکر کہتے ہیں یہ ان ظالموں سے پوچھونا جو امام حسین کہتے ہیں امام ابو بکر بھی کہتے ہیں امام عمر بھی کہا امام عثمان بھی کہا نہیں نہیں کہتے یہ لوگ کہاں سے آیا ان کے اندر سمجھیں کوئی ہمارے سروں سے بات کیا نکر رہی ہے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے نام امام نہ لگو شاید وہ ان کی حضمت کو نہیں مانتے اللہ یاد بللہ ہم کوئی ناسبی خبیص ہوتے ہیں کوئی ناسبی زلیل مہین ہوتے ہیں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ سینا حسین کی عظمت کو نہیں مانتے وہ حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے اور انت حسن حسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول تھے پھول کو دیکھ کر دماغ میں تراباٹ آتی ہے کہ نہیں آتی سونے سے دماغ مؤتر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھر جائے ان سے ہم دشو نہیں لگ سکتے ہیں ان کی عظمت کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں ان کی عظمت کی اتنی بلندی ہے اگر کوئی ساری ذمہ بھی حسین کی عظمت کو نیچہ دیتانا جائے اللہ کی تصویل گرا کر گی صحیح نہ حسین کی فضیلت میں پرک نہیں لازل یہ کیسی باتیں ہیں بھئی ہم کن چکروں میں کن سلسلوں میں پڑھ گئے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں من حسن کو مانتے ہیں نہ حسین کو مانتے ہیں نہ حسن کو مانتے ہیں نہ حسین کو مانتے ہیں نہ علی کو مانتے ہیں نہ فاطمہ کو مانتے ہیں نہ ابو بکر کو مانتے ہیں نہ عمر کو مانتے ہیں جس جس کا تعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گیا تھا جس کی نصبت رسول اللہ کے ساتھ تھی اس کو یہ نہیں مانتے اس کو یہ نہیں مانتے یہ کیوں مانے اس کا وضع پھر تو دین ماننا پڑے گا نا دین سے یہ بزدار ہے عبداللہ بن سوا یہودی کی نظر اسے آپ دین کی امید رکھتے ہیں اور یہودی یہودی نفاق نفاق کے ساتھ اسلام کا لبادہ اس نے اوڑا اور امت کے اندر فترہ کھڑا کر دیا آپ کو کسی بھی فرقے کی اصل کو معلوم کرنا چاہیے کہ کہاں سے یہ ان کی اصل کیا ہے کہاں سے یہ پوٹا ہے یہاں تک مجھے بات سمجھاتی ہے ایک تو مسئلہ اسلام والا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو انکار ایمان کا انکار ان کے دین کا جو انکار ہے اس وجہ سے ہے کہ جب تک ابو بکر اسلام میں ہے ابو بکر اسلام میں ہے اسلام کا کوئی بالک بھی کہیں نہیں کر سکتا سمجھ آگی بات اگلی بات اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت کہتے ہیں نا آپ کے اہلیہ محترمہ اہلیہ محترمہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اہلیہ ان کی اہلیہ چاہاں مطلب مطلب کہ اہلیہ کا بیوی بیوی نبی پاس اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت کون ہے آپ کے اہلِ بیت کون ہے آپ کی بیوی ہیں آپ کی بنات آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی شہر عزادیاں ہیں یہ آپ کی اہلِ بیت ہے آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں ہیں اہل اہلِ بیت یا آلِ بیت آلِ بیت نبی کی آل نبی کی آل ایک ہی معنی ہے ایک ہی اللہم صلی علیہ محمد وعزواجہی وزریتہی اللہم صلی علیہ محمد وعزواجہی وزریتہی بخاری کے اندر بیت ہے ثابت ہوا کہ آل کون ہے آل نبی کی بیوی ہیں ازواج آپ کی ذریعت آپ کی ذریعت آپ کی بیٹیاں آپ کی آل ہیں خود رسول صلی علیہ محمد نے فرما دیا اب اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے کہ میں جی اپنی کوئی قرآن و حدیث کی تعمیر پیش کروں گا اس کے لئے تو مسئلہ ہے انما یرید اللہ اس میں نبی پاک کی بیویوں کا ذکر ہے نبی پاک کی آپ قرآن کریم گھر جا کر کھولیں گے پہلے بھی بیویوں کا ذکر اور بعد میں بھی بیویوں کا ذکر ہے یہ آیت اتردہ ہی نبی پاک کی ازواج کے بارے میں آپ کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ہم اپنی طرح سے تو نہیں کہتے ہیں ہماری مجال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ اہلِ بیعت کے عالم ہیں اہلِ بیعت کے عالم ہیں ان کو نبی پاک کی دعا ہے کیا شان والے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مر جائے گا یہ مر جائے گا یہ عباس نے کہا عباس 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 مگر کبھی بھی عبداللہ بن عباس کا نام نہیں لے گا کبھی بھی عبداللہ بن عباس سے ابھی کا نام جو اہلِ بیعت کے عالم ہیں ان کا نام تو صحیح نہ حسین کی طرح منصوب ہے آپ کا ایک بیٹا جس کا نام کوئی عباس تھا یا کوئی بھی اہلِ بیعت کا کوئی بچہ تھا یا کوئی پھر تھا اس کو کہتے ہیں عباس نے یہ کہا عباس نے عباس کو تیر لگا فلان نے یہ ہوا فلان کو یہ ہوا فلان کو یہ ہوا یہ باتیں ہیں عالم ہیں اہلِ بیعت عبداللہ بن عباس کا کبھی پوری زندگی ذکر بولتے تھے نہیں کیوں اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہیں عبداللہ بن عباس کا ذکر کرے گا نہ کرے گا اس لیے کہ اہلِ بیعت سے دشمنی ہے اور خصوصاً عبداللہ بن عباس سے دشمنی ہے ان کو نبی پاک کی دعا ہے اللہ معلم ہوتا ویل اللہ عبداللہ بن نباس کو قرآن کا مفسر بنا دے تو قرآن انہوں نے ماننا جس قرآن کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کی ہے اس قرآن کو نہیں مانتے تو عبداللہ بن عباس کی تفسیر کو کیسے مانے گے لوگ تو کہیں گے یہ وہ تفسیر ہے اس قرآن کی جس کو عبداللہ بن عباس مانتے تھے آپ تو قرآن نہیں مانتے ہو اہلِ بیعت کے عالم ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہم باہ اچھا اچھا جی اب باہ ٹھیک ہے اب باہ ٹھیک ہے اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں انہا نزلت فی عزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ یہ آیت انما یریض اللہ نیزبانکم ریسہ للبی ویطاہرکم تطہیرہ یہ محمد قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے متعلق بطور خاص نازل ہوئی ہے عبداللہ بن عباس کے شگرد ہے اکرمہ من شاہ باہلتو انہا نزلت فی عزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے آئے جو چاہے میں اس سے مبہلا کرتا ہوں یہ آیت نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ بات عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے کہی تھی ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی اہلِ بیت کے بارے میں نازل ہوئی نبی کی آج ہم مبالا کرنے کے لئے یہ تیار ہے اسے آ جائے ہم سے مبالا کریں اور مسلمانوں یہ اہلِ بیت کے دشمن ہیں اہلِ بیت کے نہیں مانتے اچھا ایک صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نبی پاک رمایا کہ میں دو چیزیں سکلین بڑی اندت والی ہے قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں وہارے کو پیش کرμο اہلِ بیت حدیث میں آ گیا مسلم میں ہے میں اہلِ بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں میں تو کہتا ہوں اس حدیث سے اس حدیث سے جس بھی ہے میں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ رہا ہوں اسے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ان کا ان کا کیا ہوتا ہے نبی پاہ دو چیزیں چھوڑ گو مطلب یہ ہے کہ ان کا خیار رکھنا ان کا قرآن کو سمنا سکھنا عمل کرنا اور اہلِ بیعت کا عدب کرنا ان کی حقوق کا لحاظ رکھنا یہ معنی تھا نا نہ قرآن معنی نے اہلِ بیعت کی حقوق کا لحاظ کیا یہ اس حدیث کے منکر بان گئے ان کا کمری حدیثیں ثابت ہوتا ہے کیا شام تھی اہلِ بیعت کی اہلِ بیعت تو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے چلے آپ کے گھر والے آپ کی بیبیاں آپ نے فرمایا میرے ہاؤز تک پہنچیں گے میرے ازواج میری بیٹیاں میرے اہلِ بیعت کہاں پہنچیں گے میرے ہاؤز تک پہنچیں گے میرے ہاؤز تک جو اہلِ بیعت کے دشمن ہیں وہ بھی پہنچیں گے کیا نبی کے ہاؤز پر کیسی بات ہیں تو مسلمانوں یہ اہلِ بیعت کو اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ہیں آپ کو معلوم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازیبہ گفتگو کرتے ہیں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ یاد بلہ سید عائشہ ایسی اور ایسی ہیں حتیٰ کہ ان کو کتیہ تک کہہ دیتے ہیں ایک ہزار سفوں کی کتاب ایک برے راسی لے لکھی ہے سامت کیا ہے کہ عائشہ بدکارہ تھی عائشہ زالدہ تھی ایسے کہ دیت پر تو ہی تبارہ کرتا ہے زالد اللہ کو موں کیا دکھائے گا آپ نے یہ تو بتائیں اللہ کو کیا موں دکھائے گا کیا ہے آپ کے پاس ایسوں سے موں دکھاتے ہیں آپ لوگ جو محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو متعون کر آپ کو معلوم ہے سید عائشہ کے لئے اللہ رب العالمین پیدر تیسولہ آیات قرآن مقدس میں نازن کی ہیں اللہ اکبر فرمایا عائشہ اللہ کی جنت بھی میری بیوی ہوگی عائشہ اللہ کی جنت بھی میری صحیح بخاری اللہ کی جنت بھی میری بیوی ہوگی کسی بیوی کے بیسٹر پر مجھ پر وحی نہیں آئی سوائے میرے عائشہ کی بیسٹر کے اللہ نے عائشہ کے بیسٹر پر وحی کو نازل کی اس لئے جب تک عائشہ کو نہیں مانو گے رب کی وحی کو مان سکتے سمجھ تو نہیں آئی جب تک عیشہ کو نہیں مانوگے ماں نہیں مانوگے ماں ماں نہیں مانوگے ماں نہیں مانوگے وہی کا کوئی اعتبار نہیں وہی کا کوئی اعتبار کر سکو گے اس لیے ان کا وہی پر اعتبار نہیں ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کرتے اب صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے ستایا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیوی پر تعمت لگائی منافقوں ظالموں نے کہ نہیں لگائی تھی لَا نَهُمُ اللَّهِ دُنْيَا بَالْآخِرَةِ لَا نَهُمُ اللَّهِ دُنْيَا بَالْآخِرَةِ دنیا آخرت میں ان پر لعنت ہے اللہ کی اور آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین ہے دردناب عذاب ہے ان کے لیے تو یہ بات کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اہلِ بیعت کا ہم مانتے ہیں یہ اہلِ بیعت کو ایک اور میں آپ کے مثال دیتا ہوں مہدی آئیں گے کون آئیں گے مسلمانوں مہدی آئیں گے کون آئیں گے بعض علماء کی زبان سے میں نے یہ بات ہی سنی ہے یہ دور ہے جیب اور مہدی آنے والے ہیں اللہ کے بندو علماء اکرام آپ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کا پیغام محمد تک پہنچا دو یہ مہد کی ہے کہ مہدی آنے والے ہمیں کیا بتا مہدی آنے والے ہیں کب آئیں گے یہ تو اللہ کو بتا ہے ہمارا یہ کام اور کتنے جھوٹے مہدی ہونے کے دعوے بھی کر رہے ہیں مہدی ایسے ہوتا ہے ایسے یہ ہے نبی پاک نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا مہدی کا نام میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا محمد کیا نام اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر محمد بن میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے مناہلِ بیتی میرے ہیلے بیت سے ہوں گے میرے ہیلے یہ تو ابودعود و دیگر مسلمانوں کی کتابوں کے اندر ویتے موجود ہیں یہ اس مہدی کو بولتے نہیں بھائی میرے لئے پاس وہ مثالہ جات نہیں ہے جو آپ دیکھیں نا کانوں کا ہوتا ہے نا کوئی جو ڈیمان ہوتی ہے ایسی کوئی سرشر ہو سنیک بات سمنے کی کوشش کرے کہ یہ اہلِ بیت کو مہدی اہلِ بیت کا ہوگا مہدی اہلِ بیت میں سے اس کو یہ مانتے انہیں کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے بڑا مسئلہ ہے لوگ کہیں گے دیکھو اہلِ بیت کو انکار کرو اہلِ بیت سے انکار کر رہے ہو تو کیوں نہ کیوں نہ ہم اپنا مہدی اپنا مہدی متعارف کرائیں کہ ہمارا بارا امام محمد بن حسن عسکری وہ ہمارا مہدی ہے گار میں چھپا ہوا ہے سمجھ آتی ہے وہ محمد بن عبداللہ یہ محمد بن حسن عسکری یہ خورا ساتھ سے آئے گا اور اس کی کوئی حقیقت وہ ہے انکا 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 ایک پرلہ جس کی دنیا میں وجود نہیں مگر نام ہے وجود نہیں نام ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمیں کہا تھے چھپ کرو ہم پریوں کے آگے آپ کو ڈالیں گے کہتے تھے کہ نہیں اور یا جن ہیں یا فریشتہ یا انسان ہیں پری بھی مخلوق ہوتی ہے اور پری کو مخلوق ہے نام ہے حقیقت مہدی بادی ہے ان کا مہدی جو ان کا مہدی ہے اس کا نام ہے حقیقت دنیا کا دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہمارا مہدی ہار میں ہے ایسوں کے دیل پر اعتبار کرتے ہیں جتنے بڑے پرلے درجے کے جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں قرآن بھی اس کے پاس ہے سمرہ والی غار میں چھپا ہو گئے ہو آتا کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آپ پکار کر رہے ہیں پکار کر رہے ہیں آ نہیں رہا اگر اہلِ بیعت کو مانتے ہیں وہ مہدی جو رسول اللہ صلی اللہ نے بیان کیا جلی کے متعلق آپ کی متواجر حدیثیں ہیں اس کو تو مانا ہی نہیں کیونکہ یہ حدیث مانتے وہ حدیث مانتے حدیث نہیں مانتے تو اہلِ بیعت کہاں سے مانے ان کا اہلِ بیعت سے کوئی واسطہ تعلق بات تو نہیں سمجھ جائی یہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے ایسے کرو یہ اہلِ بیعت کو نہیں مانتے حدیثیں کہاں مانے حدیثیں نہیں مانتے حدیثیں نہیں مانتے سندوں کو ان کو پھر بددعا لگی ان کی کتاب ہے اصول کافی کتاب کا کیا نام ہے اصول کافی اس کے اندر ایک سند لکھی ہوئی ہے سند علماء جانتے ہیں یا عام باشعور مسلمان بھی جانتے ہیں کہ سند کیا ہوتی ہے سند کیا ہے ایک گدہ ہے جو اپنے باپ گدے سے وہ اپنے باپ گدے سے وہ اپنے باپ گدے سے بیان کر رہا ہے کھوتا کھوتے سے بیان کر رہا ہے کھوتا اور جن کا دین کھوتے روایت کرے ہیں ان کے دین پر آپ اعتبار کرتے ہیں اوہ یہ تو برے اور گندے لوگ ہیں یہ اصحاب کو کیسے مانے یہ اہل بیت کو کیسے مان سکتے ہیں آپ کیا تر سبر رکھتے ہیں اہل بیت کے بارے میں بتائے جتنی گدی باتیں اہل بیت سے منصوب کرتے ہیں اللہ اہل بیت سے ان باتوں کو دور کر دیتے ہیں سمجھ تو نہیں آئی نبی کی بیویوں سے دور نبی کی بیتیوں سے اور دوسری بات ایک اور بتاؤں یہ کہتے ہیں نبی پاہ صلی اللہ کی ایک ہی بیٹی ہے کہیں استغفراللہ کتنی بیٹیاں مانتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی سیمزادی زینب سیمزادی امی کلسون سیمزادی رکیہ ان تینوں کو ان تینوں کو نہیں مانتے ہیں اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں اور اگلی بات کیا کرتے ہیں اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو تین بچیاں کی زینب مکلسوم اور رکیہ یہ رسول کریم صلی اللہ کی حقیقی بیٹیا نہیں تھی بلکہ سیدہ خدیجہ کی بہن تھی جو کافر کے ساتھ بیائی ہوئی تھی سیدہ خدیجہ کی بہن کی یہ تین بیٹیاں جو کافر سے ہوئی تھی ان کے سر پر نبی پاک نے ہاتھ رکھا یہ میری بیٹیاں ہیں ایسے بیٹیاں بن گئی محمد کریم کی حقیقی بیٹیاں نہیں ایک وقت آئے گا ایک وقت آئے گا جسے قیامت کہتے ہیں لوگ قیامت لوگ قبروں سے اٹھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے میرا ایمان ہے کہ نبی کی بیٹیاں اللہ کی عدالت میں کیس لے کر جائیں گی جائیں گی کہ انہوں نے ان ظالموں نے ان ظالموں نے ان ظالموں نے ہماری نصف ہمارے باپ سے کار دی تھی اللہ فیصلہ کریں گے اللہ فیصلہ کریں گے کیسی بات اہل بیت کو ماننے والے بھلا میں بتانا چاہتا یہ صدیق کے دشمن کیوں ہیں یہ صدیق کے دشمن کیوں ہیں اس لیے کہ صدیق اہل بیت سے محبت کرنے والے مسلمانوں کی کتاب بخاری ہے مسلمانوں کی کتاب ارکبو محمد پڑھئے ارکبو فی اہل بیت ارکبو محمد فی اہل بیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا لحاظ کرو ان کی حقوق کو پہچانو یہ کون کہہ رہے کون خرچے گا مسلمانوں کی صحیح بخاری سے جناب ابو بکر صدیق کا یہ فرمان گرابی دشمنی اس لئے کمائی کہ صدیق بتاتے ہیں اہل بیت کے حقوق ہیں اہل بیت کے نبی کی ازواج کے بنات کے حقوق ہیں پہچان کرائی کیا کرائی پہچان اور وسیعت کی خلیفہ ہونے کناتے سے واللذی نفسی بید مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں جان ہے اور جس ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے ایک طرح میرے نبی کے اہل بیت ہیں ایک طرح میرے اہل بیت ہیں مجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا ان کو حقوق کا خیار رکھنا ان سے صلح بہمی کرنا اپنے اہل بیت سے کہیں زیادہ محبوب ہے اصل وجہ یہ ہے مقدمہ یہ ہے کہ اہل بیت کو نہیں مانتے جو اہل بیت کی بات کرتا ہے جو بن جائیں گے اب سوچیں جناب علی کی شگرد ہے امام شاہ بیت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہوں بہلا بیت نے ابھی یہ کہا نبی پاس صلی اللہ علیہ بیت سے محبت کر لا تک راف زی ی راف زی مت بن راف زی مت بن کیا مطلب ہے جو راف زی ہے وہ محمد کریم کے اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا یہ ہمارے ایمہ نے بتایا اور ایمہ میں کون جناب علی کے شگرد ہیں جناب علی کے شگرد نے بتایا کہ جو راف زی ہوتا ہے وہ اہل بیت کو نہیں مانتا جو راف زی ہوتا ہے اہل بیت کو ان کا دعویٰ کتنا ہے یہ دعویٰ میں آپ وسوق سے کہتا ہوں وسوق سے کہتا ہوں وسوق سے کہتا ہوں جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ ایک قول بھی نہیں مانتے کتنے قول بھائی ہاتھ کھڑا کر کے بولے ایک قول بھی ایک قول بھی نہیں مانتے کتنے قول ہمیں گرفتار کر کے لے جائے ہم بتائیں گے جناب علی کا یہ ایک قول بھی بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث قرید کی حویلی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ کے اہل بیعت کا مقدمہ ہی نہ لڑ سکے سمجھ نہیں آئی بات یہ ظالم کتنے دیکھتے جائیے دیکھتے حسین کو ماننے والے علی کو ماننے والے اہل بحث کو ماننے والوں کے عقید و عمال یہ ہوتے ہیں ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں ان کا کردار ایسے ہوتا ہے سبحان اللہ صحیح بخاری ہے مسلمانوں کی یعنی حدیث کی جو کتاب ہے مضبوط حدیث ہو والی جس کے اندر ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے اب بخار رضی اللہ تعالی کے حوالے سے کروائے رہے مرفوع نہیں ان کا اپنا ایک فرمان اگرام آپ نے نماز اثر پڑی بہر آئے تو جناب حسن بچوں کے ساتھ کھیر رہے تھے ان کو اٹھایا کندے پر سوار کر لیا اٹھایا کیسا اور سواری کیسی اور سوار کیسا حسن کو میرے نبی کے پھول کو جنت کے سردار جنت کا سردار کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا ہے چھوٹا سا بچہ بچوں کے ساتھ کھیر رہا علی کا بی بی میرا باپ قربان شبیح بن نبی ولا شبیح بی علی علی جز حق علی جز حق علی جز حق کہتے کیا ہیں میرے باپ قربان محمد کے مشابے ہے علی کے مشابے نہیں علی ہس رہے تھے علی ہس رہے تھے یہ یہ ان کے نزدیق جناب ابو بکر کا جرم ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ جرم ہے ان کے نزدیق ابو بکر کا ابو بکر اہل بیعت کی عزت کیوں کرتے تھے اہل بیعت کی تو کیا رجائے یہ ناسوی ہیں ناسوی 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 بات نہیں سمجھا اہل ہر اہل حدیث کو کیا کہ دیا یہ ناسوی ہوتے ہیں کیوں کہ اہل بیعت کو نہیں مانتے اہل بیعت سے بہت رکھتے اللہ یاد بلہ اللہ یاد بلہ اللہ کی پناہ جس دین میں جس ایمان میں اہل بیعت کی محبت نہیں وہ دین محت بر نہیں وہ ایمان محت بر نہیں کیا خیال ہے یہ تو کوئی بات ہمیں ناسوی کہہ کر خود دشمنی کمائی ہمیں ناسوی کہہ کر خود دشمنی کمائی اور ازام تراش کیا مسلمانوں پر مسلمانوں اللہ کے لئے ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں یہ ہمارے امہ نے بتا ان کا اسلام میں کوئی حصہ اس لیے کہ اسلام کی بنیادوں کو نہیں مانتے یہ محمد اور رسول اللہ سلام کے ساتھیوں کو نہیں مانتے بات سمجھاتی یہ ان کی زیادی کہ ابو بکر کیا کرتے ہیں حصہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان بیان کر رہے ہے علی حصہ رہے ہے علی رسول اللہ کے مشابہ کرا نبی کے مشابہ ہے رسول اللہ کے مشابہ ہے نباس نانا اے ہم شکل ہیں ہم شکل ہیں علی تو ہستے ہیں علی تو اور یہ ظالم روتا ہے ابو بکر کے نام پر ابو بکر کی باتوں پر واللہ سینا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ معاویہ کہتے میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ سلام سرزادہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زبان چوس رہے تھے آپ کی ہوتوں پر گوسہ دے رہے تھے کیا کر رہے تھے بولیے زبان چوس رہے تھے ہوتوں پر گوسہ تو واویہ بولے واویہ بولے واویہ بولے جس زبان کو محمد کریم صلی اللہ سلام کی ہون مبارک نے آپ کی زبان مبارک نے مس کر لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گی یہ دشمنی کی وجہ ہے اور اسے بھی آگے بڑھے جنابی حسن رضی اللہ تعالی کے حوالے سے خلفائے راشدین خلافت تیس سال خلافت علامن حاج نبوبہ پھر ختم ہو گئی پھر آئے گی مہدی کے دور میں وہ مہدی جو میرا اور آپ کا ہے وہ مہدی جو ابو حریرہ کا ہے وہ مہدی جو ابو حریرہ کا ہے وہ مہدی جو ابو حریرہ کا ہے رسول اللہ سے حدیث بیان کرنے والا مہدی سے متعلق بات سمجھے تیس سال کے بعد اب آگے زیر ایک نظام چلنا تھا اقتدار کس کے پاس آیا جناب حسن کے پاس علی کی وفات کو ان کے بیٹے حسن خلیفہ بن گئے یا بادشاہ بن گئے کیا بن گئے بادشاہ بن گئے بخاری میں ہے سیدہ معاویہ پر چڑھائی کر دی لہو لشکر لے کر گئے لوگوں نے کہا آپ نے بابا محمد کری صلی اللہ سلام کی حدیث پر بھی اور فرمائی رکھ اور وہ سارے اقتدار وہ ملوکیت وہ خلافہ جناب معاویہ کے سپرز کر دی کہ آپ لیں کون لیں آپ لیں اللہ بات پر وہ معاویہ جس کی وجہ سے جناب حسن کو سرداری ملی اس معاویہ کو یہ کیسے مان سکتے ہیں کیوں کہ یہ تو اہل بیعت کے دل ملے یہ تو اہل بیعت کے نبی پاک نے عرصہ پہلے فرما ان ابنی حاضر سید حسن میرا بیٹا سردار ہے بولیے بولتے نہیں ان ابنی حاضر سید حسن میرا بیٹا سردار ہے حسن میرا بیٹا سردار ہے سردار ہی کیسے ملی بین فیعت عظیم 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 مل مسلم مسلمان کی دو بڑی جماعت وں کے درمیان صلح کرائے گا معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کرے تو سردار ہی ملتی حسن کو کس کو آپ کو سمجھ تو نہیں خلافت معاویہ کے سپرد کرے تو سردار ہی بنتی ہے کیا بنتی ہے سردار بنے کے نہ بنے سردار بنے کے نہ بنے لیکن یہ کیا کرتے صحیح معاویہ کو کوستے ہیں کوستے کوستے ہیں پھر انہوں نے کیا کیا یہ اہل بیعت کو مانے تا اہل بیعت پر جھوٹ بولیں اگر اہل بیعت کو مانے ان پر جھوٹ بولیں یہ اہل بیعت جھوٹ بولتے ہیں محمد سلام پر بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ رب العالمین پر بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ کسی کو معاف نہیں کرتے میں اور آپ کے اس بات کی مولی ہیں یہ تو جبریل کو برا کہتے ہیں جبریل انہ کا سمجھ نہیں آئی ٹانڈے کہاں ملتے ہیں قرآن نے ثابت کیا کہ یہود جبریل کے دشمن ہے یہود جبریل کے اور یہود کے ساتھ ہی جبریل کے دشمن ہیں تو وہی کو کیسے مانے جنہوں نے جبریل سے دشمن ہی کمال ہی وہ وہی کو مان سکتے وہ وہی کو مان سکتے وہی کو نہیں مان سکتے وہ اب سوال ہے انڈ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ اہل بیعت کون ہوتے ہیں ازواج بیویاں بیٹے بیٹیاں بیٹے بیٹیاں ایک صحب نے اتراز کیا ایک صحب نے اتراز کیا بلہ دمار بھی اہل بیعت میں سے ہوتے ہیں اگر ہیں تو عثمان کیوں نہیں علی کیوں ہیں بات سمجھ جائی کیا کہتے ہیں بلہ دمار بھی اہل بیعت سے ہوتے ہیں علی کے دشمن نے کہا علی کے اور بولے علی کے دشمن نے کہا اہل بیعت کے دشمن نے کہا اتراز کرتا ہے اتراز کیا کرتا ہے کہ دمار اہل بیعت میں سے نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو عثمان کیوں نہیں ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا فضل ہے محمد صلی اللہ نے رب سے دعا کر دی اللہ مہا اولائی اہل بیعت وخاص تھی اللہ ان کو بھی میرے اہل بیعت میں علی کو میرے حسن کو میرے حسن کو میرے اہل بیعت میں داخل کر دے اللہ نے محمد کریم کی دعا کو شرف قبولیت پرشا علی کو میرے اللہ نے عظمت دی علی بھی اہل بیعت میں شامل ہو گئے وآخر دعوی الحمد اللہ رب العالم جزا اللہ